ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے آج کی ویڈیو میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کمیز میں پلٹا لگائیں گے کمیز میں پلٹا لگانا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دامن میں اس کے لیس لگی ہوئی ہے دامن میں اورگینزا کے نیچے لیس لگائی ہے ابھی ہم اس پھول کے کلر سے پلٹا لگائیں گے چوک اور بیک دامن میں یہ آپ دے سکتے ہیں اس پھول کے کلر کا کپڑا لیا ہے یہاں پر یہ میچ ہے بلکل بہت ہی پیارا کلر ہے ابھی ہم اس کی پٹیاں کٹ کر لیں گے پٹیاں کٹنگ کرنے کے لئے یہاں پر اس کو چار تیمیں فولڈ کر لیں گے چار تیمیں فولڈ کرنے کے بعد دو دو انچ کی چوڑی پٹیاں کٹ کریں گے دو انچ کی چوڑائیں میں یہاں پر نشان لگا لیا آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر کٹنگ کر لیں گے جی تو دو انچ کی چوڑی پٹیاں کٹنگ ہو چکی ہیں آپ دے سکتے ہیں لمبائی میں یہ پٹی ہماری پانچ گز کی ہے تو ابھی ہم اس کو یہاں پر ہاف انچ فولڈ کر کے آئرن کر لیں گے پورے پانچ گز کی لمبی پٹی کو ہم آئرن کے ساتھ ہاف انچ فولڈ کرتے جائیں گے جب تک ہم اس کو ایک سائٹ سے فولڈ کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل تیمور تارک سٹیج کو سبکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے آپ کے ایک سبکرائب کرنے سے ہمیں کافی موٹیویشن ملتی ہے تو آپ کائنڈلی اسی طرح ہمیں موٹیویٹ کرتے رہیں اور ہم آپ کے لئے ایسے اچھے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں اس کے ساتھ ہی ہماری پٹی جو ہے ایک سائٹ سے فولڈ ہو چکی آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر پٹی کو ایک انچوڑا رکھ کر نشان لگا لیں گے ایک انچ کا چوڑائی میں نشان لگانے کے بعد اس طرف سے بھی فولڈ کر کے اچھی طرح ایرن کر کے پٹی کو پرفیکٹ طریقے سے بٹھا لیں گے یہ ہماری پلٹا پٹی اسی طرح دونوں طرف سے ہم ایرن کے ساتھ بٹھا لیں گے یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے پلٹا لگانے کا اور پلٹا پٹی بنانے کا آپ بھی اسی طرح پلٹا پٹی تیار کیا کریں آپ کو یہ لگاتے ہوئے بہت آسانی ہوگی جی تو اس کے ساتھ ہی ہماری پلٹا ہوا پٹی بلکل تیار ہو چکی ہے لگانے کے لیے دونوں سائٹ سے ایرن کے ساتھ پرفیکٹ طریقے سے بنی ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں بلکل ایک جیسی ہے ابھی ہم یہاں پر کمیز کے دامن چوک کو چیک کر لیں گے دامن چوک چیک کرنے کے لیے یہ سائیڈ فیٹنگ کی سلائی ہے ان کو آپس میں ملا کر یوں چوک کو نیچے کی طرف ملاتے جائیں گے اور یہ آپ دے سکتے ہیں یہ بیک کا جو دامن ہے یہ تھوڑا ہمارا ایکسٹرا ہے فرانٹ سے تو یہاں پر ہم کٹ لگا لیں گے یہاں پر جو کٹ لگایا یہ ہمارا فولڈ ہو جائے گا پلٹے کے ساتھ اور اس طرح ہمارے چوک برابر آ جائیں گے دوسری سیٹ سے بھی سیم اسی طرح چیک کر لیں گے یہاں پر بھی ہم کٹ لگا لیں گے یہ کٹ لگانے کے بعد یہ سیڈ بھی دباؤ میں چلی جائے گی ابھی ہم یہاں پر فرانٹ میں پلٹا لگائیں گے اس سلائی سے ہم ایک انچ اوپر رکھ کر پلٹے کو یہاں پر رکھ کر یوں اس کو ہاف انچ فولڈ کریں گے اوپر سے اندر کی طرف یہ فولڈ کر کے اس طرح اس سے ایک انچ اوپر رکھیں گے ایک انچ اوپر رکھ کر پٹی کو یہاں پر ہم کنارے کے سلائی لگاتے جائیں گے فنیشنگ کے ساتھ اس طرح پلٹا پٹی کو ہم چوک کے اوپر رکھتے جائیں گے اور نورمل دباؤ لے کر سلائی لگاتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فنیشنگ کے ساتھ ہماری سلائی لگ رہی ہے پلٹاوے کی یہ سلائی لگاتے ہوئے ہمیں ایک چیز کا خیال کریں گے نہ پلٹے کو کھینچیں گے اور نہ کمیش کے چوک کو کھینچیں گے بس ہم نورمل اس کو اوپر رکھ کر سلائی لگاتے جائیں گے جی تو اس کے ساتھ ہی فرانٹ پر پلٹا لگ چکے آپ دے سکتے ہیں اسی طرح فرانٹ کے دوسرے چوک پر بھی ہم پلٹا لگا لیں گے جی تو ہماری یہ ایک ہی پٹی تھی تو ہم یہاں پر اس کو کٹ کر لیں گے چاک کا نورمل دباؤ لے کر ہلکے ہاتھوں سے یہ پلٹے کی سلائی لگاتے جائیں گے جی تو سیڈ چوک کا یہ اینڈ پوائنٹ آ چکے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو اس پوائنٹ سے ایک انچوں پر رکھ کر پٹی کو ختم کریں گے اس کے لئے ہم ڈیڈ انچ پر ہم پٹی کو کٹ کریں گے ڈیڈ انچ یہ پٹی بڑی کٹ کی ہے تو یہاں پر ہم آدھ انچ اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور یہاں پر رکھ کر سلائی لگا لیں گے سوئی کو کورنر میں یہاں پر بریک لگا کر اس طرح گھما لیں گے اور یہاں پر ہم سلائی نکال لیں گے سیم اسی طرح اس سیٹ سے بھی ہم فولڈ کر کے فنیشنگ کے ساتھ پٹی کو لگانا سٹارٹ کریں گے ہاف انچ پولڈ کر کے یہاں پر بھی ہم فنیشنگ کے ساتھ سلائی لگاتے جائیں گے سٹچنگ آئیڈیا سے ریلیٹڈ اور اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو ڈوری پیپن لگانے کا طریقہ فینسی کمیز کٹنگ فینسی کمیز سٹچنگ ٹروزر کٹنگ ٹروزر سٹچنگ تمام ویڈیوز آپ کو ملیں گے آپ ہمارے چینل کا ویزٹ کریں اور کینڈلی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں آپ ویڈیو سٹیپ بے سٹیپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ آسان لگے گا سلائی کرنا بہت ہی آسان ہے اس کے ساتھ ہی بیک دامن کا ہم کورنر بنائیں گے کورنر بنانے کے لئے سوئی کو سلائی کے اندر ہی رکھیں گے اور یوں پٹی کو گھما لیں گے پھر سے یہاں پر بھی ہم کنارے کے سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح بھی ہمارا کورنر جو ہے وہ بہت ہی اچھا بننے والا ہے جی تو اس کے ساتھ ہی دوسری سیٹ کا کورنر بھی ہم یہاں پر سلائی کے اندر رکھ کر پٹی کو یوں گھما لیں گے کنارے کے یہ سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح کورنر بنانے کا یہ بہت آسان اور پرانا طریقہ ہے آپ نے کبھی اس طرح کا کورنر بنائے تو آپ ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں جی تو اس کے ساتھ ہی ہماری پلٹا پٹی بیک پر بھی لگ چکی ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کا انڈ کریں گے اس سے ڈیڑھ انچ اوپر لے کے جائیں گے اور پٹی کو یہاں پر کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد اس کو ہاف انچ فولڈ کریں گے فولڈ کر کے اس کے ساتھ برابر رکھ کر ہم سلائی کو یوں گھما لیں گے اور سلائی نکال لیں گے سلائی نکالنے کے بعد ایکسٹر کپڑے کو کٹنگ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم پلٹے کو اس طرح فولڈ کر کے اچھی طرح آئرن کریں گے اور فنیشنگ دیں گے اس میں آئرن کرنے کے لئے یہاں پر ہم وارٹر سپریے کا استعمال کریں گے پلٹے کے اوپر وارٹر سپریے لگا کر اچھی طرح اس کو آئرن کے ساتھ بٹھائیں گے جی تو اس طرح اس کو آئرن کرنے کے ساتھ ہم اس کے اوپر ہاتھ لگاتے جائیں گے اس طرح سیدھا ہاتھ لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح بیٹھ جائے یہ اس طرح ہاتھ لگانے سے پٹی آسانی سے بہت ہی پیاری فنیشنگ میں بیٹھ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہمارے فنیشنگ کے ساتھ پٹی بیٹھ جائے گی تو ہم یہاں پر اس کو کومن پن لگا لیں گے کوچھ چینج کے فاصلے پر ہم کومن پن لگائیں گے تاکہ ہم جب اس کو ترپائی کریں تو آسانی کے ساتھ ترپائی ہو جائے یہ آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر اس کورنر کو فولڈ کریں گے یہاں پر یوں فولڈ کر کے یہاں پر بھی ایرن کریں گے ایرن کر کے یہاں پر بھی ہم کومن پن لگا لیں گے یہ ہمارا فرانٹ دامن کا فنیشنگ کے ساتھ کورنر فولڈ ہو چکے آپ دے سکتے ہیں اس طرح کومن پن لگا کے ہمیں اس کی طرح پائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فنشنگ کے ساتھ پلٹا فولڈ ہو چکا ہے ابھی ہم یہاں پر اس کے بیک پر بھی آئرن کر لیں گے اور اس طرح اس کو فولڈ کر کے اچھا سا کورنر بنا لیں گے کورنر بنا کر یہاں پر بھی ہم آئرن کرتے جائیں گے اس طرح بیک دامن چاک کے پلٹے کو بھی ہم آئرن کر لیں گے اور اچھی طرح بٹھا لیں گے اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کورنر بھی ہمارا بن چکا ہے بہت ہی فنشنگ کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فنشنگ سائڈ ہے بیک چاک دامن کی ابھی ہم اس کو یہاں پر سلائی لگائیں گے فرنٹ چاک پر ہم ترپائی کریں گے اور یہاں پر بیک میں ہم سلائی لگائیں گے یہاں پر اس سنٹر پوائنٹ سے ہم سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے اور پورے بیک دامن چاک میں ہم سلائی لگائیں گے کنارے کی وہ بھی فنشنگ کے ساتھ آپ بھی سیم اسی طرح فنشنگ کے ساتھ گھر بیٹھے پلٹا لگا سکتے ہیں ڈوری پیپن لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک پر سلائی لگ رہی ہے بہت ہی فنشنگ کے ساتھ اور یہ ہمارا سائیڈ چاک کا کورنر ہے یہاں پر ہم بیک دامن چاک کے کورنر بھی بنائیں گے یہاں پر اس کو فولڈ کر کے رکھیں گے اور یہاں پر سلائی کو ٹرن کریں گے ٹرن کرتے ہوئے یہاں پر کنارے کے سلائی لگاتے جائیں گے اور یہاں پر اس کورنر کے اوپر ہم ترپائی کر لیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فنشنگ کے ساتھ ہمارا کورنر بنا ہے بیک دامن چاک کے دوسرے کورنر سے بھی ہم سلائی کو ٹرن کرتے ہوئے فنشنگ کے ساتھ سلائی لگاتے جائیں گے اگر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں آپ وہاں جا کے ہمیں فالو کر سکتے ہیں جی تو آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارا بیک دامن چاک کا کورنر ہے یہاں پر فنشنگ کے ساتھ رپائی کر لیں گے جی تو اس کے ساتھ ہی بیک دامن چاک کی سلائی لگ چکی ہے یہاں پر سلائی ٹرن کرتے ہوئے سلائی کو پکا کر کے یہاں پر نکال لیں گے اس کے ساتھ ہی بیک دامن چاک کی فنشنگ کے ساتھ سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم اس کے کورنر کی ترپائی کر لیں گے پھر آپ کے ساتھ فائنل لک شیئر کرتے ہیں جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فرانٹ کے چوک کو ہم نے ترپائی کی ہے یہ اس کا دامن کا کورنر پوائنٹ ہے بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ بنا ہے ترپائی کے ساتھ یہ ہمارے چوک تیار ہوئے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اس طرح کی مزید اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کا ویزٹ کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ